پیرانویا، شکوک و شبھات اور مختلف پرسنیلٹی، ڈس آررز، پیرانویڈ پرسنیلٹی یا سکیٹزوفینیا یا ڈیلوزنز یہ کئی دفعہ انسان کی زندگی کو کافی مشکل بنا دیتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی سے کنفائیڈ نہیں کرتے یعنی اپنے دل کی بات نہیں بتاتے جو مشکلات ان کو ہو رہی ہوتی ہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے اور اس کی وجہ یہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے پرابلم اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ ریلیشنشپس بہت خراب ہو جاتے ہیں اور حتیٰ کہ شک کرنے کی وجہ سے اپنے پیاروں پہ، اپنی فیملی میمبرز پہ، اپنی سپاؤز پہ، اپنی وائف پہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ کوٹ کا چہری میں لوگ دعوے دائر کر دیتے ہیں قتل و غارت تک بات پہنچ سکتی ہے اس لیے یہ وسوسوں سے اور شکوک و شباد سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح سے شیطان جیسے ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے یہ بات اور اس کے میں نے جیسے پہلے بھی ارز کیا کہ پھر ہم در بدر پھرنے لگتے ہیں اور کبھی کوئی نیلا پیلا لال کالا جادو اور اس قسم کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں جسے بڑے نقصانات ہوتے ہیں سو وی مست گیٹ اٹ اسیسٹ کہ اس میں حق کیا ہے سچ کیا ہے اور یہ شخصیت کا حصہ کیسے بنا کیا بچپن میں کوئی ٹراما تھا کوئی فیزیکل ابیوز تھا کوئی ایموشنل ابیوز تھا یا نگلیکٹ تھا صحیح طرح سے کسی کو اس کا خیال نہیں رکھا گیا کیونکہ یہ بچپن میں ہی جڑ پکڑنے لگتا ہے اور بڑے ہوکے یہ بڑھنے لگ جاتا ہے ان لوگوں کا علاج کرنے کے لیے یا ان لوگوں کی تھیرپی کرنے کے لیے یا ان کی ذہنی صحت بہتر بنانے کے لیے جو تھیرپسٹ ہے یا جو منٹل ہیلتھ کاؤنسلر ہے اس کو ان سے ایک وابستگی جوڑنی پڑتی ہے ایک تعلق بنانا پڑتا ہے اور ان کو آوٹ رائٹ یہ نہیں بتایا جا سکتا یا کہنا چاہیے کہ آپ کی سوچ غلط ہے یا آپ کو کوئی بیماری ہے یا آپ کو کوئی آرزہ ہے بلکہ جب تک ہم ان کا ٹرسٹ ون نہ کر لیں ان کا اعتبار اعتماد نہ بنا لیں تب تک ان کی جو ہے ہیلپ کرنا مدد کرنا تھیرپی کرنا مشکل ہے اس کی چھوٹی فارم جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز پہ گھر میں شک کرنا میری چیز در سے ادھر ہو گئی ہے کوئی لے گیا ہوگا کسی نے چھوڑا لی ہوگی یہ فلان شخص جو اتنی دیر فون پہ بات کر رہا ہے یہ کوئی چکر ہوگا یا یہ جو کسی نے ہورن دیا ہے تو گاڑی روک لی اس سے لڑنے کو تیار ہوگئے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے مجھے کچھ کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس سلسلے میں بجائے زندگی کو خراب کرنے کے تعلقات خراب کرنے کے اپنی لائف کو مشکل میں ڈالنے کے ہمیں اس میں ہیلپ لینی چاہیے تاکہ انسائٹ ڈولپ ہو سکے ہمیں ادراک ہو سکے کہ مسئلہ کہاں ہیں اور کتنا مسئلہ ہے جو حل ہو سکتا ہے اور کون سا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ڈرگ یوز کرنے والے شراب پینے والے ان کو بھی شکوک و شبہات زیادہ ہونے لگتے ہیں تو یہ بھی ہسٹری ہمیں دیکھنی پڑے گی کئی دفعہ جو ہے کوئی دماغی بیماریاں ان کی وجہ سے بھی جو ہے ہائپر سینسٹیو ہو جاتے ہیں ہم زیادہ جو چیز کے معنی نہیں بھی ہوتے جو ہمارے گردو پیش میں وہ چیزیں نہیں بھی ہوتی ہم ان کے مطالق بھی بہت ابحام شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں